اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک نائنٹی نائن نیوز اور میں ہوں نائلہ بھٹی شامل کرتے ہیں اس وقت تک کی اہم خبریں زلہ گوادر کی تحصیل پسنی میں میڈیکل ایمرجنسی ریسائلنس فاؤنڈیشن ایم ای آر ایف کی جانب سے سپروائزر امیلہ بلوچ کی سربراہی میں پسنی کے مختلف اسکولوں میں دوال لگی مچھر دانیوں کی مفت تقسیم ریجسٹریشن کے طریقے کار کے متعلق آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے زلہ گوادر کی تحصیل پسنی میں میڈیکل ایمرجنسی ریسائلنس فاؤنڈیشن ایم ای آر ایف کی جانب سے سپروائزر امیلہ بلوچ کی سربراہی میں پسنی کے مختلف اسکولوں میں دوال لگی مچھر دانیوں کی مفت تقسیم ریجسٹریشن کے طریقے کار کے متعلق آگاہی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے یوسی کلمت کے عوام سے تاہم کی اپیل کی جاتی ہے کہ سپروائزر امیلہ بلوچ نے مجھے کو بتایا کہ کلمت میں دوال لگی مچھر دانیوں کی تقسیم کا عمل بہت جلد شروع کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ملیڈیا جیسے خطرناک بیماری سے بچھنے کے لیے ایم ای آر ایف کی جانب سے بہت جلد کلمت کے مختلف آگریز میں دوال لگی مچھر دانیوں کی تقسیم کا عمل شروع کیا جائے گا مزید خبروں اپ ڈیٹس اچھے اچھے پروگرامز اور ہیڈ لائنز کے لیے دیکھتے رہے پاک نائنٹی نائن نیوز اللہ نکبان